This is 92.7 Big FM اور میں ہوں امیل کپور حاضر ہوں پیش خدمت ہے ایک شیر میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا اگر پل بھر کو بھی میں بے زمیر ہو جاتا اگر پل بھر کو بھی میں بے زمیر ہو جاتا تو یقین مانیے میں بھی کپ کا وزیر ہو جاتا اچھے اشار ہیں ان اچھے بولوں کے ساتھ اچھی قوتہ کے ساتھ میں اس کارکرم میں آپ کا سواگت کرتا ہوں جس کا نام ہے سوہانہ سفر ودنو کپور آج جو سٹوریز لے کر آیا ہوں ان میں سے پہلی سٹوری ہے کہ صرف چھے گھنٹے میں کیسے بدل گئی امیتاب بچن کی دنیا دوسری کہانی سنگر آشا بھوشلے کی کس بات کو کس میوزک ڈریکٹر نے مس انڈرسٹینڈ کر لیا اس کے علاوہ ہمارے ریگلو سیگمنٹس تم نے پکارا اور ہم چلے آئے اس کے بعد دل نے پھر یاد کیا دل نے پھر یاد کیا میں آج یاد کریں گے پرشد سنگیت نردیشک بپی لہڑی کو تل سے شروع ہوا نیا سیگمنٹ سوہانا سفر ویدنو کپور رشتہ پکا ہے فیملی کنیکشن جہاں ہم دو سیلیبرٹیز کے بیچ میں فیملی کنیکشن بتاتے ہیں یہ کنیکشن کتنے ہی دور کا ہو لیکن کنیکشن کنیکشن ہوتا ہے آج بتاؤں گا ایشور یا رائے بچن کا کیا ہے فیملی کنیکشن پرتوی راج کپور کے ساتھ اور انت میں ممبئی سے ہماری شروطہ رنجنا رشی کا پرشن تو آئیے شروع کرتے ہیں سوہانا سفر ویدنو کپور اس کیت کے ساتھ ویلکم بیکٹو 92.7 بگ ایف ایم یہ بات ہے 5 مارچ 1971 کی آمیتاب بچن ہر روز کی طرح اپنی گاڑی میں گھر سے شوٹنگ کے لیے نکلے پورے دن بھر کام کیا شام کو شوٹنگ ختم ہونے کے بعد واپس گاڑی میں بیٹھ کر لوٹ پڑے گھر کے لیے لوٹتے ہوئے گاڑی ایک پیٹرول پمپ پر روکی جہاں سے وہ اکثر پیٹرول بھروایا کرتے تھے اور اس بار پیٹرول بھرواتے ہوئے انہوں نے کچھ چینج محسوس کیا چینج یہ تھا کہ پیٹرول بھرنے والا اب انہیں بڑے غور سے گھورے چلے جا رہا تھا کچھ اور لوگ بھی مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے جبکہ صبح جب وہ گھر سے کام کے لیے نکلے تھے تب تو ایسا کچھ نہیں تھا وہ کسی بھی آم آدمی کی طرح سڑک سے گزر گئے کسی نے دیکھا تک نہیں توجہ بھی نہیں دی اور اب اب کیا ہو گیا لوگ مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ لوگ انہیں پہچانتے ہوں تھوڑا آشری بھی انہیں ہوا لیکن کارن سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ وہ جو آنکھیں انجان تھیں ان آنکھوں میں اب چمک آ گئی ہے جیسے کسی بڑے آدمی کو دیکھ لیا ہو کارن تھا گزرے ہوئے چھے یا آٹھ گھنٹے ففت مارچ انیس سو اکتر امیتاب بچن کی فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا آنند جس میں انہوں نے ڈاکٹر بھاسکر بینر جی کا رول نبھایا تھا گھر سے نکلنے اور لوٹنے کے بیچ فلم کے دو شو چل چکے تھے بارہ سے تین اور تین سے چھے لوگوں کو امیتاب بچن دوارہ نبھایا ڈاکٹر بھاسکر بینر جی اور فبابو موشائے کا رول اتنا پسند آ چکا تھا جس کے کارن وہ مڑ مڑ کر اپنے بابو موشائے کو دیکھ رہے تھے ان گزرے ہوئے چند گھنٹوں میں امیتاب بچن نے عام سے خاص الخاص ہونے تک کا سفر تیہ کر لیا تھا اور یہ سفر ان کی فلمی یاترہ کا شاید پہلا سکھد انبھو تھا گریٹ آشا بھوچلے کا ایک انٹریو مس انڈرسٹینڈ کر لیا گیا اور ناراض ہو گئے ایک بڑے میوزک ڈریکٹر یہ قصہ بتاؤں گا تھوڑی دیر میں آپ سنتے رہیے 92.7 بگ ایف ایم پر سوہانہ سفر ویدنو کپور آپ ہیں 30 منٹ آج پری نانسٹاپ میوزک کے بیچ 30 منٹ نانسٹاپ میوزک صرف 92.7 بگ ایف ایم پر بگ ایف ایف ایم پر 92.7 بگ ایف ایف ایم ویلکم بیک تو 92.7 بگ ایف ایف ایم اگر کہی بات کو ٹھیک ڈھنگ سے پیش نہیں کیا جائے تو بات کا بتنگڑ بنتے دیر نہیں لگتی ایسا ہی کچھ ہوا گریٹ آشا بھونسلے کے ساتھ جس کا ذکر وہ اپنے ایک پرانے انٹرویو میں کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ سالوں پہلے ایک دن اچانک ان کے پاس میوزک ڈریکٹر خیام کا فون آیا غصے میں بھرے خیام صاحب نے ان سے کہا تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے اور دوسرے میوزک ڈریکٹرز کو اپنا غلام بتانے کی آشا جی نے ریاکٹ کیا خیام صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس پر خیام صاحب کا جواب تھا وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے آشا بھونسلے کو سارا ماجرہ سمجھا گیا خیام صاحب اس انٹرویو کی بات کر رہے تھے جو انہوں نے ریپورٹر پدما سجدیو کو دیا تھا آشا بھونسلے نے یہ کہا جس طرح پتنی اپنے پتی کی ہر ضرورت کو سمجھتی ہے اور ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے پیار سے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیتی ہے اسی طرح اپنے سب ہی میوزک ڈریکٹرز کے بتائے انسار گانے گا کر میں نے بھی ان کے دل جیت لیا ہے شاید ان کی اسی بات کو غلط طرح سے لیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ساری غلط فہم بھی پیدا ہوئی آگے اپنے صفائی میں ایک اور انٹرویو میں آشا بھوسلے نے کہا کہ میں کیسے اپنے میوزک ڈریکٹر کو اپنا غلام بتا کر ان کی انسلٹ کر سکتی ہوں میں یہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی میں اپنے ہر میوزک ڈریکٹر کو اپنے گروہ کا درجہ دیتی ہوں اور پریامیتروں میں اس بات کا ساکشی ہوں پرتکش درشی ہوں کہ گریٹ آشا بھوسلے نے جو کہا وہ بلکس سچ کہہ رہی تھی ساکشی ہوں اس بات کا کہ برسوں پہلے انہوں نے مجھے بلائیا اور کہا میرے ساتھ اوریجنل فوک کا ایک ایلبم نکالو اور اس وجہ سے میں نے کچھ کمپوزشنز کمپائل کی اکھٹا کی اور میرے ساتھ ہارمونیم پر پون کمار نام کے کلاکار ہیں وہ ہارمونیم پر سنگت کرتے تھے اور سردار شری سرندر سنگھ جی آپ جانتے ہیں جو ٹی وی کے اوپر سردار جی جو تبلہ نواز ہیں کافی ٹیلی ویشن کے پروگرام میں آتے ہیں وہ تبلہ بجائے کرتے تھے تو سرندر سنگھ اور پون کمار اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم جب انہیں رہیرسل کروانے جاتے تھے آشا بھوشلے نیچے کارپٹ پر بیٹھتی تھی اور مجھے بیڈ پر بیٹھاتی تھی اور کہتی تھی مجھے گانا سکھاؤ میں کیا ہوں میری اوقات کیا لیکن نہیں انہوں نے ہی مجھے اپوائنٹ کیا تھا کہ تم ان کمپوزشن کو سکھا رہے ہو تو سیکھنے کیلئے مجھے نیچے بیٹھنا پڑے گا اگر آپ سن رہی ہوں تو آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں اگلا سیگمنٹ ہوگا تم نے پکارا اور ہم چلے آئے جس میں listeners ہم کو فون لگائیں گے اور کریں ہم سے بات چیت بس تھوڑی ہی دیر میں سنتے رہیے 92.7 Big FM پر سوہانا سفر with Annu Kapoor Maudala 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 موسیقی 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 اس میں انہوں نے گانا بھی گیا تھا فلم کا گیت جلتا ہے جیا میرا بھیگی بھیگی راتوں میں یہ زخمی دلوں کا بدلہ چکانے اور آؤ تمہیں چاند پہ لے جائیں آج بھی پاپلر ہیں اس کے بعد آگے فلم چلتے چلتے اور سرکشا کا میوزک بھی بہت پسند کیا گیا ہندی فلموں میں ڈسکو میوزک کی شروعات بپی لہڑی نہیں کی تھی ایسا کہا جا سکتا ہے اسی کے دشک میں بپی لہڑی نے ڈسکو ڈانسر، نمک حلال ہتھکڑی، ہمت والا، موالی، شرابی توفہ، گرفتار اور صاحب جیسی فلموں میں بہترین میوزک دیا فلم شرابی کے لیے بپی لہڑی نے بیسٹ میوزک کا فلم فیر اوارڈ بھی حاصل کیا بپی لہڑی کے کچھ یادگار گیتوں کی بات کریں تو وہ ہیں یاد آ رہا ہے تیرا پیار نینوں میں سپنا سپنوں میں سجنا تاکی او تاکی پیار کبھی کم نہیں کرنا پیار مانگا ہے تمہی سے چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا پگ گھنگرو باندھ میرا ناچی رے آئیم اے ڈسکو ڈانسر یار بینا چین کہاں رے اور اولالا 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 لسٹ بہت لمبی ہے فلموں سے الگ بپی لہڑی نے ہندی اور انگلش میں پرائیوٹ ایلبم بھی ریلیس کیے دوہزار چھے میں بپی لہڑی نے میوزک ڈریکٹر وشال شیکھر کے لیے فلم ٹیکسی نمبر 9211 کے لیے بمبئی نگری آبھیگیت ریکارڈ کیا جو بہت پاپیلر ہوا اس کے علاوہ بپی لہڑی ٹی وی کے ریالیٹی شو سارے گاما اور کے فار کشور میں بھی دکھائی دیئے ایز جج بپی لہڑی کی شادی ہوئی چترانی سے دونوں کے ایک بیٹی ریما اور بیٹا بپا لہڑی ہے پتا کی طرح دونوں بچے میوزک کے کشیتر میں کام کر رہے ہیں بپی لہڑی آج بھی سنگیت سے جڑے ہیں لگاتار کام کر رہے ہیں وہ یوں ہی کام کرتے رہے ہیں ان کا پریوار سکھی اور سمپن رہے ہماری یہی منگل کامنا ہے اگر آپ سن رہے ہوں تو ہمارے پرنام سکار کریں ان کے ساتھ میرا بھی ایک اسوسییشن ہے کہ میں نے اپنے لائف کا جو پہلا پلی بیک گیا تھا وہ دو گانے بپی لہڑی کے لیے ہی گائے تھے جن گانوں کو امیت خنہ نے لکھا تھا فلم کا نام تھا انت وہ بن نہیں پائی سمیتہ پاتل کی ڈیٹھ کی وجہ سے اور محبوب سٹوڈیو میں ریکارڈ ہوئے تھے بپی لہری کے سنگیت نردیشن میں تو دادا اگر آپ سن رہے ہوں تو میرے پرنام سکار کریں خوش رہو آباد رہو اور کلکتہ رہو یا مرشید آباد رہو اور جناب اب باری ہے ہمارے نئے سیگمنٹ کی جس کا نام ہم نے رکھا ہے سوہانہ سفر ویدنو کپور میں رشتہ پکہ ہے فیملی کنیکشن ایک سیلیبٹی کا دوسری سیلیبٹی کے ساتھ کیا ہے فیملی کنیکشن کتنا ہی دور کا ہو لیکن فیملی کنیکشن ہے آج دوسری سیلیبٹیز کے بیچ کا کنیکشن بتاؤں گا کیا رشتہ ہے کیا فیملی کنیکشن ہے ایشور یا رائے بچن کا سورگیے پرثیوی راج کپور کے ساتھ لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے برک کے بعد آپ سنتے رہیے 92.7 بیگ ایف ایم پر سوہانہ سفر ویدنو کپور آپ ہیں 30 منٹ ایڈ پری نون سٹاپ میوزک کے بیچ 10 منٹ نون سٹاپ میوزک صرف 92.7 بیگ ایف ایم پر بیگ ایف ایم پر 92.7 بیگ ایف ایم نیا سیگمنٹ سوہانہ سفر ویدنو کپور میں رشتہ پکا ہے فیملی کنیکشن یہ دو سیلیبٹیز کے بیچ کا فیملی کنیکشن کتنے ہی دور کا ہو ہو سکتا ہے اس کنیکشن کو کوئی نام نہ دے پائیں لیکن فیملی کنیکشن ہے آج دوسرا دن ہے تو سٹار نمبر ون سیلیبٹی نمبر ون ایشورے رائے بچن سیلیبٹی نمبر ٹو سورگی پرسیو راج کپور کیا فیملی کنیکشن ہے کتنا ہی دور کا ہو لیکن فیملی کنیکشن ہے ملاحظہ فرمائے آپ ایشورے رائے بچن کے پتی شری ابھیشیک بچن ابھیشیک بچن کی بہن شویتہ شویتہ کا ویوہ ہوا نکھل نندہ کے ساتھ نکھل نندہ کی ماتا جی شری مطی رتو رتو کے ماتا پتا شری مطی کرشنا اور شری راج کپور شری راج کپور کے پتا سورگی شری پرسی راج کپور پھر سا سن لیجائے ایشور رائے بچن کے پتی شری ابھیشیک بچن ابھیشیک بچن کی بڑی بہن شویتہ کے پتی نکھل نندہ کی ماتا جی رتو نندہ کے پتا جی سورگی راج کپور کے پتا جی پرسی راج کپور رنجنا ہمارا ہمارا نمبر ہے 022 3 9 9 9 7 9 7 کل پھر ملاقات ہوگی اس شو میں جس کا نام ہے سہانہ سفر ویدن نو کپور میرے پرنام سوکار کریں جائے ہند مندے ماترم